میرا نام ہے غلام دستگیر میں نے کیا ہے این ایڈلی انیورسٹری سے سیول انجیرنگ نائنٹین نائنٹین اس کے بعد میں کیڑی ایس چلا گیا تھا پھر وہاں سے میں امریکہ چلا گیا تھا میشیگن انیورسٹری ڈیٹروائی میں امسکو میں تو آج کی جو انفرمیشن ویڈیو اور ڈیمز کے بارے میں تو ڈیمز سے مشرف کے زمانے میں بھی مشرف کو پتا نہیں تھا کہ ڈیم بنانا ہے پاکستان میں تو اس سے پاکستان کے پانی اور بجلی کا مسئلہ حل ہوگا تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی اس طرف اور اس کے بعد کسی اور نے بھی توجہ نہیں دی تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے ڈیم بنانا تو یہ کوئی پبلک کا کام تو ہے نہیں تو ڈیم بنتا ہے تو اس سے بجلی بنتی ہے اور پانی جو ہے اس سے زمین کو پانی ملتا ہے تو اس سے پسلیں ہوتی ہیں اور جانوروں کو کھانے کو ملتا ہے جھاڑیاں گھاس پوس تو اس سے ان کے اندر گوشت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے تو ڈیم سے بجلی بنتی ہے پانی بنتا ہے پانی نکلتا ہے پانی سے پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور زمین کو ملتا ہے اس سے پھل سبزیاں اور گندو مناج ہوتا ہے اور گھاس پوس ہوتا ہے جسے جانور کھاتے ہیں اور جانوروں کا گوشت پھر کھانے کو ملتا ہے تو یہ فائدنے ڈیم کے اب دیکھئے گا آپ انفرمیشن ہوگی ہو کے اللہ حافظ موسیقی